موسیقی اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہی 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 السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی آج ہم کوشش کریں گے کہ متفرق وظائف جو ہماری زندگی کے اندر ہمیں معلوم ہونے چاہیے ان پر روشنی ڈالیں یاد رکھیے کہ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شفاہ فرمایا نماز پڑھنے سے انسان کی بلٹ سرکولیشن بہترین رہتی ہے اس کا جسم ڈھلکتا نہیں نماز کے اندر اس قدر شفاہ ہے کہ کل بروز قیامت انسان یہ خواہش کرے گا کہ ہم پوری زندگی عبادت ہی کرتے رہتے نماز کی وجہ سے انسان کی کافی ساری چیزیں جس طرح کے جوڑوں کے درد وضو کرنے سے اس کی بھولنے کے بیماریاں اور اس طرح کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں جو انسان اکثر اپنی زندگی میں ڈاکٹرز کے پاس کافی سارے پیسے لگا کے شکایات کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ یا حافظو اور یا حفیظو یہ دو ایسے وظیفے ہیں جن کو روزانہ اگر آپ گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اغوا سے محفوظ رہیں گے یا قادرو یہ نوزو کے وقت اگر آپ پڑھ کے اپنے ہر عزب پہ پھوک لیں گے آپ کا ہر عزب ایک تو حفاظت میں رہے گا کسی قسم کی ہلاکت سے محفوظ رہے گا اور آپ خود بھی اغوا یا جس طرح کے آج کل خبروں میں آتا ہے کہ بڑے لوگ بھی اغوا برائے توان کے سلسلے میں پکڑے جاتے ہیں تو اس طرح کے حادثات سے بھی انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ یا سمیعو رب تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے اگر آپ روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ اور اس دوران کوئی گفتگو نہ کریں تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی اس کے علاوہ استغفراللہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے اور اس کے لئے دل نرم کر دیا جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے یاد رکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہمیں خود بھی آنے چاہیے اپنی اولاد اپنے بچوں کو لازمن ان کو عزبر کروانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک رب تعالیٰ کا ذکر پھیلے اور جو کوئی ان وظائف کو جب تک کرتا رہے گا وہ ہمارے لئے یہ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیں قبر میں اور حشر میں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم